مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ شروع کی ہے وہ اصحاب کحف کے واقعے سے اصحاب کحف کیا ہے کحف عربی میں کہتے ہیں بڑے غار کو ایک ہوتا ہے غار اس کو بھی غاری کہتے ہیں اور ایک ہے کحف بڑا غار پچھلی امتوں میں شرک تھا حکومت غیر مسلموں کی تھی اور وہ ظلم اور جبر کر کے کسی کو توحید پر قائم رہنے نہیں دیتے تھے تو چند نوجوانوں نے توبہ کی اور ان کو خیال آیا کہ ہم اپنے جو اصل دین ہے توحید ہم اس پر قائم رہیں گے اب چونکہ اس ریاست میں شریعت پہ چلنا ممکن نہیں تھا ان کے لیے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ شریعت کو فالو نہیں کر سکتے ناممکن ہو رہا ہے آپ کے لیے تو گنجائشیں نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو بلکہ آپ کو وہاں سے موو کرنا پڑے گا آج یورپ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں حلال ملتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں مجبوری میں ہم پھر وہی مشینی زبیہ کھا لیتے ہیں مشینی چکن کھا لیتے ہیں ایک ہوتا ہے نا ہاس ہے زباہ ایک ہوتا ہے مشین نے ہی گردن اڑا دی ٹیپ چلا دی بسم اللہ اکبر پڑھ کے اور بلیٹ سے مرگیاں آٹومیٹیکلی زباہ ہو رہی ہیں تو وہ زبیہ حلال نہیں ہے قرآن میں صاف طور پر ہے جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے کیا مطلب انسانوں کی طرف سے بلکہ صرف انسان ہونا بھی کافی نہیں ہے اللہ نے اوطل کتاب کا زبیہ اور مسلمان کا زبیہ وہ حلال ہے یعنی اہل کتاب کا ہو یا مسلمان کا اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم زباہ بھی کرتا ہے تو بھی حلال نہیں ہے تو کچھ شرطیں اللہ نے لگائی ہیں گوشت کھانے کے لیے صرف مشلی ایسی ایک مخلوق ہے جو مردار بھی کیا ہے حلال ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جو تین نوجوان تین تھے یا چند نوجوان تھے ایک روایت کے مطابق سات سات نوجوان تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے نیت کر لی ہم اس علاقے کو چھوڑ دیں گے اب علاقہ چھوڑ گے جائیں کہاں پہ تو انہوں نے کہا فی الحال شہر سے نکلو کسی غار میں پناہ لو غار میں جائیں گے وہاں آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کہ کرنا کیا ہے ٹھیک ہے نا پہلے یہاں سے تو پدلی گلی سے استغیراللہ ان کو تو پدلی گلی نہیں کہنا چاہیے یار یہاں سے کیا کرو یہاں سے نکلو نکلے تو پدلی گلی سے ہی ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے اوپن لی تھوڑی جائیں گے لوگ پکڑ نہیں لیتے ان کو تو اب جب وہ غار میں گئے ہیں انہوں نے جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگے دعائیں مانگنے لگے پہلا سبق ہمیں کیا ملتا ہے جہاں دین پر چلنا امپوسیبل ہو جائے اس علاقے کو چھوڑنا بولو واجب ہے مسئلہ چینج نہیں ہوگا آپ کو چینج ہونا پڑے گا نمبر دو جب آپ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو تو یہ کام اللہ پہ توقل اور اللہ پہ اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس میں پھر دوسرے نمبر پر آپ کو اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اے اللہ ہی لنا من امرنا مرفقا وہی لنا ربنا اذ اول فتیتو الالکافی فقالو ربنا آتنا ملدن کا رحمہ یہ الفاظ یاد کر لیں اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں ایک رحمت دے دے اور ہمارے معاملے میں ہمیں رشد و ہدایت گائیڈ کر دے ہمیں کہ کرنا کیا ہے یہ دعا مانگنا ایسے موقع پہ سنت ہے سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے تو قرآن کہتا ہے جب وہ گئے ہیں غار میں تو کتہ بھی تھا ان کے ساتھ حفاظت کے لئے کتہ پالنا جائز ہے تو حفاظت کی غرض سے کتہ بھی لے گئے اب کتے کو بٹھا دی ہے انہوں نے غار کی دہلیس پہ اور خود کہاں چلے گئے اندر انگریز ہوتا کتے کو بھی اپنے ساتھ کیونکہ فیملی ممبر ہوتا ہے کتے ان کے ہاں بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہے کتے تو وہ کتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور کتہ بھی ان کے ساتھ سو جاتا لیکن وہ چونکہ مسلمان تھے ان کو پتا تھا کتے کا استعمال اتنا ہی جائز ہے دٹنی شرعی ضرورت تو یہ دہلیس پہ حفاظت کے لیے تو ہوگا اتنا فریق آنے کی اجازت نہیں ہے کہ اندر ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے کیونکہ آپ یوٹیپ پہ دیکھیں وہاں کتے ہمارے کستاز لندر گئے وہ پہلی دفعہ گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں گھر میں گیا تو کتہ بیٹھا ہوئے سامنے بستر پہ وہ اتنا بڑا کتہ زبان بہار کر رہے ہیں میں تو ڈر کے باہار آگیا میں نے کہا بھئی یہ کیا کر رہا ہے بستر پہ بیٹھا ہوئے کتہ تو کہہ رہے ہیں میں ڈر گیا میں نے کہا بھئی یہ ایسے ہی ہوتا ہے خیر اور جو فیملی پلیننگ والوں کی کوشش ہے نا بچے کم بچے کم تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے گھروں میں بھی انقریب کتے آنے والے ہیں یا تو کتہ پال لو یا انسان پیدا کر لو تو یہ آنے والا ہے یہ ریپورٹ ہے یورپ ہی کی ریپورٹ ہے سو سال پہلے کی کہ یورپ میں جو بہت زیادہ جانور پالنے کا رواج آیا ہے یہ جب ہی آیا ہے جب ان کی گروت ریشو انہوں نے کم کی ہے پھر یہ بہت کتے متے بلے لے آگئے ہیں بلیاں کمائیں کتے زیادہ آئے ہیں خیر تو اب جب وہ اندر گئے ہیں تو اللہ کی قدرت دیکھو اللہ نے کوئی ان کا توقل اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے کہا یہاں کدھر سفر کر کے کہاں جاؤ گے میں ایسا کرتا ہوں تمہیں سلا دیتا ہوں اور تین سو نو سال کے بعد اٹھاؤں گا تمہیں میں اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس دوران اس حکومت کا تختہ اُلڑ جائے گا اور یہاں کوئی اسلامی حکومت آ جائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ اسلامی میں اس سنس میں کہہ رہا ہوں کہ حق کی حکومت ورنہ اس وقت تو عیسائی حکومت یا یہودی حکومت ہوگی نا اب جب یہ سوئے ہیں تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے کتے کو باہر بٹھا دیا اور جاگتا رہے وہ تین سو نو سال اور ایسا روب کہ کوئی باہر آئے نا گزرے تو اس کو ڈر کے کتہ مجھ پر حملہ نہ کر دے اللہ کہتے ہیں اے مخاطب اگر تو جاتا نا ایسا روب تھا کہ تو بھاگ جاتا وہاں سے تو اللہ نے یہ انتظام کیوں کیا تاکہ ان کی طرف کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے اب کیا ہوا ہے قرآن کہتا ہے وَإِذَا طَلَعَتْ وَتَرَشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْكَحْفِهِمْ سُلَایہ اللہ نے اس انداز سے کہ سورج کی روشنی ڈائریکٹ ان کے اوپر جسم پہ نہیں پڑ رہے کیونکہ سورج کی تیز تفش بھی انسان کی باڈی کو خراب کر دیتی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اندر روشنی نہ جائے وائٹامین ڈی ہی نہ ملے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈائریکٹ سورج کی تپش سے باڈی خراب ہو جائے ایک خاص انداز سے سورج کے زاویے وہ سورج نکلتا غروب ہوتا نکلتا غروب ہوتا وَنُخَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَال اور ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ زمین کھا جائے بھئی ایک ہی چکہ پڑے رہو گے اگر آپ سوئے اور اٹھے ہی نہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھے دن تو ایک دن کیا ہوگا زمین میں آپ کیا ہو جاؤگے غائب تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کروٹیں بھی دل آ رہے تھے اب دیکھو اللہ کے کام دیکھو تین سو نو سال کسی انسان کے لیے سونا ممکن نہیں ہے لیکن اللہ نے جب سنا کے ایک قدرت کو ظاہر کیا تو اب اللہ باقی تمام چیزوں میں اسباب ہی اختیار کر رہے ہیں اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے ایک کروٹ پہ تین سو سال سلا دیتے اور زمین کو ان کی باڈی کھانے نہ دیتے یہ کر سکتے تھے نا لیکن نہیں تین سو نو سال سنا کے تو اپنی قدرت ظاہر کرنی تھی باقی سارے کام کیسے ہوں گے اسباب کے تحت ہوں گے اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ تین سو نو سال سلاتے سورج کی کرنے ناتی ان کے اوپر اور اندھیرے میں ہی وٹیمن ڈی ان کو ملتا رہتا جہاں تک اسباب سے کام ہوگا اللہ بھی کیا اختیار کرتے ہیں اسباب اختیار کرتے ہیں تو جب اللہ بھی اسباب ہی اختیار کرتے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اسباب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توقع کرنا شروع کر دیں کمار آنی ہے اللہ کھلائے گا صحت کا خیال کرنا نہیں ہے اللہ اب ایک کچھ نہیں ہوتا لڈو لڈو کھانے سے یہ باتیں ہوتی ہیں نا آج کل دینداروں کی اوہ بھائی تیرے کوئی شگر ہے تو تین لڈو کیوں کھا رہے ہیں اب اے موت دینے والا کون ہے اللہ ہے زندگی موت لڈو کے ہاتھ میں نہیں ہے زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے لڈو کس کے ہاتھ میں ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ یہ دینداروں کو ہم نے سنائے حالانکہ جب آپ کا بیٹ بڑا ہوا ہے آپ کو شگر ہے تو لڈو آپ کے لئے جان لیوا ہو سکتا ہے ایسے موقع پہ یہ توقل کی بات کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے تو اللہ بھی دیکھو اسباب ہی اختیار کر رہا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نازل ہوں گے اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے یہ اسباب کے خلاف ہے نا یہ بات انسان کے لئے تو ممکن نہیں ہے جب آپ زمین کے خال سے باہر جاتے ہیں اوکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے جب قربے قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہوں گے عصر کی نماز کے لئے مسلحے مینار ہے اس پہ کون نازل ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مینار سے پھر سیڑھییں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لئے کمال کی بات ہے اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ چھوڑا یار تم لوگ کی سبن میں نہیں آ رہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا اب یہاں سیڑھیوں کیوں لگائی جا رہی ہیں بھئی دنیا کیا ہے دارال اسباب ہے ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا یہ دنیا دارال اسباب ہے یہاں پہ کیا لگیں گی سوڑیاں لگیں وہاں سے نیچے اتریں گے اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہ رہا ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ بن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیں اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابت ان تغزو معیس ابن مریم نبی نے فرمایا میری اس امت کے لئے جنت کی زمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا حضرت عیسیٰ نے آتا ہی کیا کرنا ہے جہاد کرنا ہے تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا ام الاسلام و ام السحف یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور تقاتلون الیہود سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی یہود سے ہوگی عیسیٰ ابن مریم کی کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے خیر اب ایسا نہ ہو کل کوئی امام مہدی آ جائے آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہماری محلے کی مسجد میں نے کہ آدمی بہت نیک تا عبادت کرتے کرتے ہیں اس کی کوپڑی گھوم گئی اوپر سے بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں دماغ خوشک ہو جاتا ہے خوراک ہوتی نہیں ہے حسی مزاہ کی کوئی باتی نہیں ہوتی تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے آؤٹ تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی برا نہیں تھا وہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کہنے لگا میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں صرف آپ سے کروں گا کسی اور سے نہیں والد صاحب نے کہا کہتے ہیں مجھے نہ کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا میرے علاوہ کسی کو قطن نہیں بتانا ورنہ حالات کا میں ذمہ دار کوئی بھی پیل دے گا صحیح ہے نا تو بس یہ میں مجھے بتا دیا نا بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو بتائے کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نہ کم کر دے تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے انسان کا بچہ بن جا تیری کوپڑی کیا ہو رہی ہے شیٹنگ آؤ تو بہت سے امام مہدی اس شکر میں بنے ہیں ہوتے نہیں ہیں تو جب امام مہدی نہیں آنا ہوگا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں ان میں علامتیں دیکھیں علماء ان سے خود کہیں گے سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مسلے پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مسلے پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مسلہ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے کیوں مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں مجھے کس کے لیے بھیجا ہے جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا یا جوج ماجوج کو قتل کریں گے اب یا جوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بالے میں کوئی صحیح بات ہماری علمیں نہیں ہیں ویسے بھی اگر ہمیں پتا چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا اور قرآن کہتے ہیں قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے تو اللہ نے چھپا دیا ان کو چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتا چلے کدھر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہو کیونکہ وہ جو ذلقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی حدیث سے پتا چلتا ہے شاید وہ لیکن بارہل کوئی یقینی بات نہیں ہے تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذلقرنین نے سورہ کحف میں اس کا بھی تذکرہ ہے پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا کئی چھپا دیا ان کو تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے اور پھر ان کو کون قتل کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں بحرال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے کیونکہ ذلقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا اسی زمین میں کیا تھا سفر تو واللہ عالم ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کی ڈیٹیل ہمیں بتا ہی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں اچھا تو میں یہ ارس کر رہا تھا کہ تین سو نو سال وہ سوئے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے ابھی در کوئی کروٹ لے کے سوچو وَكَذَلِكَ بَعْثَنَاهُمْ تین سو نو سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا پوری حکومت بدل گئی پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا اب جب تین سو نو سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چھپکا ہوا ہے بھوک لگر یہ ٹائٹ والی تو کیا کہتے ہیں کم لبستم پہلے آپرس میں کہنے لگے ہیں ہم کتنا سوئے ہیں ہم کتنا سوئے ہیں ایک نے کہا لبستنا یومن اوباد یوم یا تو پورا دن سوئے ہیں کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا اب یہاں ہیں لیکن جب یہاں ہیں تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہیں پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت اب کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہے ہیں بہت زیادہ سوئے ہیں چوبیس گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نین تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے چار چھ گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا اب یہاں ہیں تو یہ تو چوبیس گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ تین سو زفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے ابھی تو روٹی کی فکر کرو فَبْعَثُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توقل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اللہ کے لئے قربانی دی ہے کھلائے گا کون ہمیں اللہ نا 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 بھائی اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو تمہارے پاس سکے ہونا پیسے تو لے کے جاؤ عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لئے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں اللہ ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے یہ تو توقل کے خلاف ہے اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنی کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو تو نانی کو غصہ آئے گا نا بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون میں کھلاؤں گی تجھے تو پیسے تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے میزبان کا کام ہے تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے اللہ پہ توقل کریں گے جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیگ مانگ رہے تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار کوئی تو روٹی دے دے جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار کہیں سے جگاڑ پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُ جب حج کے لیے جاؤ تو زادِ راہ لے کے جاؤ پیسے لے کے جاؤ کیوں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى سب سے بہترین زادِ راہ تقوی ہے وہ توقل جو تمہیں بھیکاری بنا دے گناہگار کیونکہ بھیکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے تو ان کو بتا دی اللہ نے صحابہ کو کہ توقل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا تب ہی فقہہ کہتے ہیں فقہہ نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے نہ 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 حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی راستے میں کھانے کا انتظام بھی اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام آپ کا حج کا آگیا آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا ہوتل کا قراجہ بھی ہو گیا کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا نکل گئے چالے زن کے لیے بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا ابا ہم کیا کھائیں یہاں پہ تو ابا کہہ رہا ہے بیٹا میرے لیے چونکہ آنے جانے کا پروپر انتظام ہو گیا تھا تو مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس میں استطاعت ہے حج فرض ہے تو مجھے میں استطاعت ہی حج فرض ہے تو بچے کہیں گے ہمارا کیا قصور ہے اس لئے علماء نے بیان کیا کہ استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کا بھی اور جن کی آپ کفالت کر رہے ہو جو آپ کی شرن ذمہ داری ہے ان کا بھی انتظام ہو سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو تو انہوں نے اپنے ساتھ سکے لے کے گئے ہوئے تھے وہ سکہ رائی جل وقت جب نکا ہوتا ہے نا تو سکہ رائی جل وقت میں نے سکہ رائی جل وقت میں آپ کا نکا فلا میں یہ لفظ نکال دیا ہے اتنے پیسوں میں ایک کرا ہے ہم نے کیونکہ رائی جل وقت ہی سکے چلیں گے نا یہاں نکا میں ڈالر تھوڑی دیں گے کبھی خربوزہ خریدتے ہوئے کہا کہ سکہ رائی جل وقت کے مطابق یہ خربوزہ کتنے روپے کلو ہے جیسے وہاں سیدھا سیدھا بولتے ہو بھائی خربوزہ کتنے روپے کلو ہے تو مہر میں بھی ہوئی ہے جب پاکستان میں شادی ہو رہی ہے تو پاکستانی روپے میں ہی ہوگی اس میں الگ سے سکہ رائی جل وقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ کہہ رہے تو سکہ رائی جل وقت کے مطابق تو وہاں سے میری زبان پہ یہ آیا ہے تو انہوں نے کہا بھائی یہ سکہ رائی جل وقت ہے اس کو لے کے جاؤ اور کھانے پینے کا انتظام کرو پھر کہنے لگے دیکھو وَلْيَتَلَطَفْ چُپکے سے جانا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا کسی کو تمہارے بارے میں پتا نہ چلے ایسے مو لپیٹ کے نا چھپڑ میں جانا اور روٹی لے کے چھپڑ میں واپس آ جانا اس سے بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کا پورا انتظام کر رہے ہیں پھر اللہ پہ توقع کر رہے ہیں کتہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تاکہ اجنبی لوگوں سے ہماری حفاظت ہو یہ بھی پورا انتظام اور اس کے بعد بھی ایک بندے کو بھیج رہے ہیں لپٹ کے جانا پتا نہ چلے پکڑے نہ جائے ہم اور آگے انہوں نے کیا کہا دیکھنا پاکیزہ کھانا وہ حلال کھانا لے کے آنا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ چونکہ غیر مسلم ریاست تھی نا وہاں ان پر واجب تھا کہ کھانا خریدنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ حرام ہے یا حلال اسلامی ملک میں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حلال ہی ہوتا ہے یہاں آپ ہوتل میں بیٹھ کے پوچھیں یہ گدھے کا گوشت ہے یا بکرے کا گوشت ہے وہ رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کیوں بھائی غالب یہی ہے کہ جب سامنے والا انسان ہیں اور مسلمان ہیں تو گوشت بھی انشاءاللہ حلال ہی ہوگا سامنے والا گدہ نہیں ہے تو گوشت بھی گدھے کا یہاں بھی گدھے کے گوشت بکے ہیں مگر ان کا ریشو کم ہے نا عموماً تو حلال ہی ہوتا ہے لیکن جب آپ غیر مسلم ریاست میں جاتے ہیں پھر جب بھی آپ کوئی چیز خریدیں گے تو آپ پر تحقیق کرنا واجب ہے بھائی یہ حلال ہے یا نہیں میں یورپ میں جہاں بھی ہوتل میں جاتا تھا پہلے پوچھتا تھا اب یہ مرگی حلال ہے کہ حرام ہے وہ کہتا تھا حلال ہے کیسے پتا چلا حلال ہے تھپا تو سب نے لگایا بہت ہے حلال کا کہاں سے خریدی آپ نے وہ بتاتا تھا فلان سے میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ وہ ہاتھ سے زبا کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا پھر ہم بھی نہیں کھائیں گے یہ غیر مسلم ریاست میں یہ تحقیق کیا ہے اتمنان ہو جائے کہ ہاں جی ہاتھ کا زبیہ ہے بسم اللہ ہی اللہ ہو پڑھ کے کہا رہا ہے تو پھر آپ کھا سکتے ہیں دروائز نہیں کھا سکتے آپ پھر آپ چلغوزے کھائیں کچھ بھی کھائیں گزارہ کریں آپ سمجھتے ہو تو ان لوگوں نے بھی کیا حالکہ یہ کتنے شدید بھوکے تھے نا ان کو تو چاہیے تھا بولتے یار تو جا اور جو ملے لے آبس اٹھا گئے جو ملے ابھی حلال حرام کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہو گیا یار بھوک دے کے ابھی بھی بھی آگے حلال حرام کی تحقیق کرے گا ابھی جو ملے اٹھا کے لے نہ 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 حلال لے کے آنا حرام سے ایوائٹ کرنا اب جب وہ بندہ آیا سکہ رائی جلوق لے کے تو جب وہ اس نے سکہ دیا تو دکاندار نے بولا بھئی یہ کون تھے زمانے کا سکہ لائے بھائی تو یہ کرنسی تو کیا ہو گئی ہے تین سو سال پہلے یہ نوٹ ختم ہو چکے ہیں اس پہ تو جس بادشاہ کی تصویر ہے وہ بھی بدپرست بادشاہ تھا اس کا تو خاتمہ ہو گیا ہے یہاں تو جہاد ہوا دوسری قوموں نے حملہ کیا پوری ریاست کیا ہو گئی ہے ختم اچھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ یار یہ تو وہ شہری نہیں لگ رہا میں کوئی گوگل نے غلط تو نہیں بتا دیا گئی مجھے اے بھائی وہ بھی یہی سوچ رہا ہے جو لگری تو تین سو نو سال میں تو سب کچھ چینج ہو جائے گا نا بیل آخر قرآن میں چونکہ اختصار ہے بہت شارٹ واقعہ سناتا ہے بیل آخر کیا ہوا کہ لوگوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو اس نے پوچھا بھائی وہ کہاں ہے انہوں نے کہا وہ تو تین سو نو سال پہلے ونس اپون اٹائم ایک حکومت تھی پھر یہ ہوا پھر علامتیں دیکھی گئیں یہ پرانے سکے نگلے تو لوگوں کو اچھا ان لوگوں کی ہسٹری بھی لوگوں کو پتا تھی کہ قرآنے وقتوں میں چند نوجوانوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی اور اپنے علاقے سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کے نام یہ تھے ان کی علامتیں یہ تھی تو اس سے بھی لوگوں کو نا ہسٹری سے پتا چل گیا بھائی یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں تو پھر بہرحال جب ہو گیا تو ان کی تو بڑی واوہ ہو گئی یار یہ تو بڑے کرامتی بزرگ ہیں یہ تو تین سو سال سے کہاں سو رہے تھے غار میں سو رہے تھے سب نے ان کو بھلایا بھائی ان کا تو بڑا اکرام ہوا میں اب آگے میں اپنے اسٹائل میں بیان کر رہا ہوں قرآن میں نہیں لکھا بھائی جو ہوتا ہے ایسے موقع پر بھائی دم کر دیں ہمارے وہ گنجہ کے بال نہیں آ رہے حضرت اس کے سر پر دم کر دیں اس کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے دعا کر دیں اور یہ بچہ مولی صاحب میرا بچہ انسان کا بچہ بن جائے ہم نے جب پیدا کیا تھا اس وقت انسان تھا لیکن اب جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہی جو شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں کوئی پھونک لگا دیں کوئی تبلیغ میں نکال دیں کوئی نصیحت کر دیں جو بھی ان کا اتنی عزت ہو گئی اتنی عزت ہو گئی پھر انہوں نے وہ سب آ گئے اور ان کے بڑی جو اللہ نے نا ان کی دعا ایسے قبول کی کہ بجائے ہجرت کرنے کے انہی کے وطن کو ان کے لیے سوٹیبل بنا دیں اور بالاخر ایک وقت کے بعد ان کی طبعی موت ہوئی تو اب لوگوں میں جھگڑا ہو گیا بھئی ان کی موت واقعہ ہو گئی ہے تو یہ چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا ہے تاریخی واقعہ ہوا ہے نا اس واقعہ کو محفوظ رکھا ہسٹری تو ہر ایک چاہتا ہے نا محفوظ ہو اور وہ ہسٹری جس میں کوئی سبق ہو تو کسی نے کہا ہم قبہ بنائیں گے کسی نے کہا ہم کیا بنائیں گے لیکن جو غالب لوگ تھے جن کو اللہ نے غلبہ دیا تھا انہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ہم ان کے غار کہا جاتا ہے کہ اسی غار میں ان کو دفن کیا گیا جس غار میں انہوں نے زندگی گزاری نا ہم ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنائیں گے تاکہ اس مسجد میں نماز بھی ہو عبادت بھی ہو تو عقیدہ توحید بھی زندہ رہے کیونکہ انہوں نے قرمانی توحید کے لیے دی تھی اور مسجد توحید کا سب سے بڑا ذریعہ ہے مسجد بتاتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا تو انہوں نے پھر وہاں مسجد بنا دی تو اب بعض لوگ اس سے کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے مزاروں پر مسجدیں بنانا جائز ہیں نا 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 اس وقت ان کی قبر کے قریب مسجد بنائی گئی تھی توحید کو زندہ کرنے کے لیے اب قبروں پر مسجد بنانے سے توحید کا بیڑا غرق ہوتا ہے اب شرک اور بدپرستی پھیلتی ہے اس سے اس لئے علماء کہتے ہیں اب قبرستانوں میں مسجدیں نئی بنا ہی جائیں گی ان کی نیت کچھ اور تھی آج کچھ اور ہونے لگتا ہے آج قبروں کو سردہ ہونے لگتا ہے وہاں پہ اس لئے آج بنا کیا جائے گا اس عمل سے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے تو اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہوتا اللہ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے سبق ملتا ہے